اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لئے آسان کر دیا تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے یوم نقول لجہنم هل انت لأتی وتقول هل من مزید و ازلفت الجننت للمتقین ویربعید هذا ما توعدون لكل اوواب حفیر من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاؤون فیها و لدينا مزید وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم اشد منهم بطشا فنقبوا فی البلاد هل من محیص ان في ذلك لذکران من كان لهم قلب او الق السمع وهو شہید نحمده و نسلی على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم نقول لجہنم اہل انت لاتے جس دن کہ ہم پوچھیں گے جہنم سے بھئی بھر گئی تو تیرا پیٹ بھر گیا و تقول هل من مزید وہ کہیں گے نہیں اور اور ہے کچھ مجھے تو ابھی میرے ادھر بڑی کشادگی ہے اور آئیں جنات اور انسان اور مجھے بھرے و اذن فتی جنت للمتقین غیر بعید اور جنت قریب لے آئی جائے گی اہل تقوی کے جو ان سے دور نہیں ہوگی حادا ما تو عادو اب ان سے کہا جائے گا یہ ہے جس کا وعدہ آپ لوگوں سے کیا گیا تھا لیکل اووہ بن حفیظ ہر اس شخص کے لئے جو اللہ کے در رجوع کرنے والا ہو اور حفاظت کرنے والا ہو حفاظت کس کی جو امانت ہم نے دی تھی ہم نے اپنی روح پھوکی تھی تم میں تم نے اس کا حق ادا کیا اس کو محفوظ رکھا اسے سلیم رکھا اِلَّا مَنَتَ اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ وہ جو نے حفاظت کی ہے مَنْ خَسِيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ جو ڈڑھتے رہے رحمان سے غیب میں ہونے کے باوجود بن دیکھے وَجَا بِقَلْبٍ مُنِيمٍ اور لے کر آئے ہیں وہ قلبِ سَلِيمٍ قلبِ مُنِيمٍ اللہ کی جو امانت تھی اسے پوری سلامتی کے ساتھ حفاظت کے ساتھ لکھ کر لوٹا رہے ہیں اُدْخُلُوْهَا بِسْسَلَامٍ داخل ہو جاؤ بس جنت میں سلامتی کے ساتھ ذَلِقَ يَوْمُ الْخُلُودِ اب یہ دن ہے ہمیشہ رہنے والا اور تمہیں یہاں جنت سے نکلنے والا مرحلہ کوئی نہیں آئے گا لَهُمَّا اِشَعُنَ فِيهَا وَنَدَيْنَا مَزِيدٍ ان کے لیے وہ سب کچھ تو ہے ہی کہ جو وہ چاہیں گے اور ہمارے پاس اور بہت کچھ ہے وہ اور بہت کچھ کیا کچھ ہے تین بردرجے سمجھ یہ قرآن مجید میں مختلف مقابات پر جنت کیے ایک تو جو کچھ نفس انسانی میں دائیات ہیں خود اللہ نے رکھے ہیں ان سب کی بھرپور تسکین کا سامان یہ تو نمبر ایک ہے پہلے ہی سے موجود ہوگا نمبر دو ہر شخص اپنی ذہنی سطح کے مطابق جو مانگے یہ مختلف ہوں گی کسی دیہاتی کی اپنی ذہنی سطح ہے وہ کیا مانگے گا اور کسی عالم اور فاضل کی اپنی ذہنی سطح ہے کوئی فلسفی جو ہے وہ کچھ اور مانگے گا کچھ لوگ ہوں گے جو کچھ نہیں چاہیں گے سوائے اللہ کی ذات کے جیسے ایک رابعہ بسریہ کا قول آتا ہے یوں سمجھ یہ کہ جس جذب کے عالم میں کہ ایک روز نکلی ہیں گھر سے ایک ہاتھ میں لوٹے میں پانی تھا اور ایک ہاتھ میں ایک قندیل مشل کہ رابعہ کہاں چاہیے کہ میں اس مشل سے تو جنت کو جلانا چاہتی ہوں اور یہ لوٹے میں پانی ہے اس سے میں دوزخ کو بجھانا چاہتی ہوں تاکہ لوگ دوزخ کے در اور جنت کے لارچ میں اللہ کو نہ چاہیں اللہ کو اللہ کے لیے چاہیں تو ایسے بھی ہوتے ہیں تو آیا ہے نا انہیں اللہ کی رضا کے سوا اس کے چہرے کے سوا کچھ نہیں چاہیے گریدو نہ وچھ ہو تو وہ لوگ بھی ہو گئے پھر وہ تیسری چیز ہے جو اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم وہ کچھ بھی دیں گے یہ حدیث کے الفاظ ہیں لیکن قرآن میں سورہ سجدہ میں آ چکا ہے کوئی شک نہیں جانتا ہے آنکھوں کی جو ٹھنڑک کا سامان ہم نے فرام کیا ہوا ہے کتنی ہی قوموں کو ہم نے اس سے پہلے ہلاک کیا ہے جو ان سے کہیں بڑھ کر تھیں اپنی قوت میں پکڑ میں اور وہ گھس گئے تھے ملکوں میں ایک کے بعد دوسرا فتح دوسرے کے بعد تیسرا فتح لقب لگاتے چلے گا ایک ملک کے بعد دوسرے میں لیکن جب ان پر اللہ کی پکڑ آئی وہی کہ جو ملک پر ملک فتح کرتے جا رہے تھے علاقے پر علاقے زیر نگی کرتے جا رہے تھے پھر ان کو بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں بھی یہ بہت بہت اہم مقام قرآن کا اس میں یاد دہانی ہے کس کے لئے دو طرح کے لغم کے لئے لے من کانا لہو قلب جس کا دل ہے دل تو سب کا ہے لیکن دل سے یہاں مراد کیا ہے دلِ زندہ جس میں روح زندہ ہے سلیم ہے قلبِ سلیم ہے مجھے یہ ڈر ہے دلِ زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی تو عبارت ہے تیرے جینے سے تو جن کا تو قلب بے دار ہے ان کی صورت تو وہ ہو جائے گی کہ جیسے کہ پیٹرول جو ہے وہ آگے بڑھ کر لپک لیتا ہے دور ہے ابھی دیاسلائی اور اس نے گویا کہ آگے آگے وہ تو بھڑکنے کو بیٹاو ہے نغمِ بیٹاو ہے تاروں سے نکلنے کے لئے ایک ذرا چھیڑ تو دے رخمہ و بغرابی حیات تو یہ ہیں وہ لوگ جن کا دل زندہ ہے اس کے بارے میں حافظ ابن قیم کی ایک بڑی خوبصورت عبارت ہے کہ بہت سے لوگ گو ہیں جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو ایسے محسوس کرتے ہیں کہ قرآن مصحف میں نہیں لکھا ہوا ان کے اپنے دل پر لوہ قلب پر نقش ہے وہاں سے پڑھ رہے ہیں اتنی کیونکہ ہم آہنگی ہیں اس طرح کی sympathetic vibration ہوتی ہے قرآن کو پڑھتے ہوئے کچھ لوگوں کی جن کی وہ اندر فطرت جو ہے وہ صحیح ہے سالم ہے پرورٹڈ نہیں ہے مریض نہیں ہے مردہ نہیں ہے چاکو چوبند ہے بیدار ہے تو وہ تو گویا کہ قرآن کو اپنے قلب سے پڑھ رہے ہوتے ہیں اتنی ہم آہنگی ہیں تو جن کا تو یہ دل زندہ ہے ان کو تو کسی زیادہ اور تشویش کی اور تگو دو کی ضرورت ہی نہیں جیسے ابو بکر صدیق کو ایک لمحہ بھی نہیں لگا ہاں کچھ لوگوں کے اندر ذرا کچھ pollutionز ہوتی ہیں کچھ پردے پڑھے ہوئے ہیں وقت لگ جاتا ہے تو ان کے لیے ہے او او کا نفس آیا یہاں پر لمن کانا لہو قلب او والقسمعا وہو شہید یا یہ کہ پھر ذرا کان لگا کر سنے اور اپنے آپ کو حاضر کرے متوجہ کرے تو یقینا پھر اس کے حوالے سے اس کو اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت مل جائے گی ایک تو ایسے محسوس کریں گے جیسے دیکھنا تقریر کے لذت کے جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا دوسروں کو ذرا محنت کرنی پڑے گی ہمارا جو منتخب نصحاب مطالعہ قرآن حکیم کا اس میں جو ایمان کی بحث میں دو مقامات اسی کی گویا کہ دو طریقے جو ہیں مختلف اسی کی نمائنگی کے لیے ایک طریقہ وہ ہے ایمان کی بحث میں دلائیں گے انہا فی خلق سماوات والرد واختلاف اللیل والنہار اللہ آیات اللہ علیل الباب اللذین یذکرون اللہ قیامم وقعودم وعلا جنوبہم ویتفکرون فی خلق سماوات والرد ابزرویشن بھی ہے غور و فکر بھی ہے تدبر بھی ہے اور یہ ذکر کے ساتھ تدبر ذکر کے ساتھ فکر یہ دونوں مل کر بات بنتی ہے خالی ذکر سے بات نہیں بنے گی خالی فکر سے بات نہیں بنے گی اور بدقسمتی اس امت کی یہی ہو چکی ہے اب یہ دو حلقے علیدہ ہو گئے مفکرین ہیں تو وہ ذکر کی لذت سے ناشنا ہے کتابیں لکھ رہے ہیں بڑی بڑی تفسیریں آج کا تو کیا کہنا کیسے کیسے تفسیریں آ رہی ہیں ذکر سے ناشنا دوسری طرف ذاکرین ہیں وہ فکر سے ناشنا ان کو غور و فکر سوچ بچار دنیا کا مطالعہ یہ اس سے تعلق نہیں تو گویا کہ گاڑی کے پئی جدہ ہو گئے گاڑی کیسے چلے گاڑی یہ دونوں ہیں ان دونوں کے اندر فقر قرآن امتزاج ذکر و فکر علامہ اقبال کہتا ہے جذب قرآن زیغمی رباہی است فقر قرآن اصل شاہن شاہی است قرآن کے سوا اگر کوئی شیر بھی بن گیا تو کیا ہے وہ دومڑی کی طرح ہوگا کچھ نہیں ہوگا اور فقر قرآن اصل شاہن شاہی است جس کو فقر قرآن ہی مل گیا شہنشاہ تو وہ ہے لیکن فقر قرآن کیا ہے فقر قرآن ارتباط یا امتزاج ذکر و فکر دو چیزیں جب ذکر و فکر مل جاتی ہیں فکر را کامل ندیدم جزب ذکر فکر کبھی کامل نہیں ہوگا جب تک کہ ذکر ساتھ ہو یہ ایک طریقہ تو یہ ہے جو سورہ آل عمران والے اس آخری حصے میں آیا ایک طریقہ وہ ہے قلب کو صاف کر لیجے اس کی قدورتیں دور کر لیجے اس کے آئینے میں قرآن خود بخود منقص ہو جائے گا اور اس کو جکمہ گا دے گا یہ ہے جو آیات نور کے اندر ہے نور فطرت اور نور وحی مل کر نور ایمان کے تکمیل کرتے ہیں عام طور پر لوگوں نے اس آو کو واو بنا دیا ہے اس لیے کہ اس گہرائی میں جا کر ان دو چیزوں کا علیدہ یہ دو اپروچس مختلف ہیں اس کو سمجھا نہیں تو اس کو کہا کہ آو جو ہے یہاں واو کے معنی میں اور بارک اللہ لی و لکن فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات مزدک الحکیم